جنابی چیئرمین یقیناً میں نے میں پھر آپ سے احتجاج کرتا ہوں کہ جس طرح پھر کس چیز کا احتجاج بھی دے دی آپ کو اجلاس ریکوزیشن اجلاس تھا اور یہ اجلاس اپوزیشن کے کہنے پہ بھلایا گیا تھا اور آپ کے سامنے یہ ایجنڈا بھی پڑا ہوا یہ تمام ایجنڈا سات نکات کا وہ اپوزیشن کی جانب سے دیا گیا تھا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے جو روڈز ریگولیشن تھا جو ہونا چاہیئے تو اس پہ عمل نہیں ہوا برحال جناب چیئرمین میں خود ذاتی طور پر ہماری پارٹی ہمارے تمام عوام ایک بڑے صدمے سے ہم دو چار ہے اور ابھی تک ہم اس صدمے سے نہیں نکلے ہیں شہید سینیٹر عثمان خان کاکر کے شہادت کی علمناک واقعے نے جس طرح ہمارے تمام عوام کو لاکو عوام ملک کے کرونوں عوام اشک بار ہوئے اور حکومت نے جو ہماری پارٹی نے مطالبہ کیا تھا جو اب بھی ہماری پارٹی کا مطالبہ ہے ہمارے احتجاج ہے احتجاجی تحریک شروع ہے مساخل میں ایک عظیمشان جلسہ عام ہوا اس کے بعد شیرانی میں عظیمشان جلسہ احتجاجی مظاہرہ جلسہ ہوا آج روبے کل قلعہ سیف اللہ میں ہوگا لورلائی میں ہوگا دکی میں ہوگا پھر سنجاوی ارنائی اس کے بعد پشین کوئٹہ کوئٹہ میں چہلم کا ایک بڑا اجتماع ہوگا لاکھوں لوگ انشاءاللہ گائیں گے لیکن ہماری جو ہماری پارٹی کا جو مطالبہ ہے کہ ملی شہید عثمان خان کاکر کے شہادت کے علمناک واقعے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کرائے یا پھر اقوام متحدہ کے ذریعے شہید عثمان خان کاکر کے شہادت کی تحقیقات کی جائے لیکن حکومت نہیں مان رہی ہے حکومت ابھی تک شاید اس میں مبتلا ہے حکومت نے اس کے جنازے کے جلوس کو جس طرح عزت و تقریب ملی جس طرح اس کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اس سے حکمرانوں کو اس سے ان جاسوسی اداروں کو سبق حاصل کرنا چاہئے کہ عثمان خان کارکر کا بیانیاں یا پی ڈی ایم کا بیانیاں یا پشتنخواہ ملی کارٹی کا بیانیاں عوام کے لئے ایکسپٹیبل ہے عوام اس بیانیے کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ جو یہاں پر ابھی بول رہے تھے وہ تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں میرا تایا میری وائف رہی لیکن وہ خود تسلیم کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے دور میں کچھ نہیں کیا آج کہہ رہے جناب سپیکر جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے یہ بجٹ یہ پورا بجٹ جو ہے وہ جیلی اور بوگس بنا ہوا ہے ایسا بجٹ اس صوبے کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسا بجٹ آج تک نہیں بنایا جس طرح اس بجٹ میں دو قدعی کی گئی ہے جس طرح اس بجٹ میں فج سکیمات رکھے گئے ہیں جس طرح اس بجٹ میں اپنے جیبوں کے لئے پیسے رکھے گئے وہ عجی نواز صاحب نے پوری تفصیل سے بیان کی ہمارے باقی دوستوں نے بیان کی ایک ایک پی ایس ڈی پی کا نمبر بتایا کہ یہ اتنے ہزار ٹو ویل کسمت کے لئے رکھے گئے یہ صرف اپنے جیبوں کے لئے رکھے گئے جناب سپیکر بجٹ کا اگر آپ انہوں نے پڑے اس سے بجٹ تقریر میں کہا ہے کہ ہم نے پبلک فیناس منیجمنٹ لا لائے ہے کتنی غلط بیانی ہے آج سے اس اجلاس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے وہ بل لائے اس بل میں انہوں نے ترمیم کی جس پبلک فیناس منیجمنٹ لا کی بات کی اس لا کو تو انہوں نے ختم کیا اس لا کے مطابق اس شک کے مطابق کم از کم ایک سکھیم کو 33 فیصد الوکیشن رکھنی چاہیے انہوں نے اس کی وائلیشن کی دوسرا اس کا بڑا شک جو تا پبلک فیناس بل کا منیجمنٹ بل کا ہر سال دس عرب روپے خسارہ کم ہوگا اس سال خسارہ اگر صحیح ان کی چالاکیوں کو دور کر کے اگر آپ صحیح بجٹ متعلیہ کرے ڈیٹھ سو عرب روپے خسارے کا یہ اس پبلک فیناس بل میں لکھا گیا تھا اور اس شک کو انہوں نے یہاں جلدبازی میں ختم کیا جس پر ہم نے یہاں اتجاج کیا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ ارز کیم کی اپرویل ہوگی اور یہ شک انہوں نے ختم کی اور پھر پورے قانون کو دو سال کے لئے سسپیند کیا ہے اب تقریر میں وزیر محصوب فرما رہے کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے ہم نے پنجاب سے بھی بڑھ کر سن سے بھی بڑھ کر ہم نے پبلک فیناس بل متعارف کرایا جو میں کہتا ہوں یہ جوٹ ہے یہ غلط بیانی ہے یہ وزیر محصوب نے اس تقریر میں غلط بیانی سے کام لیا ہے وہ بل دو سال کے لئے انہوں نے سسپیند کیا ہے جناب سپیکر ابھی اگر آپ پچھلے سال کا پچھلے سال کا آپ لے لیں پچھلے سال صوبے کی اپنی محصلات انہوں نے جو حدب مقرر کیا تھا چھالیس عرب روپے لیکن سال کے آخر میں انہوں نے صرف اٹائیس عرب روپے صوبائی پی ایس ڈی پی محصلات لیے تھے اور اب انہوں نے اس سال کیا کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر انہوں نے ایک سو ایک سو بہتر عرب روپے کا انہوں نے ٹارگٹ مقرر کیا ہے میں کہتا ہوں یہ کس سکرات اور کس آرستو نے یہ کہا ہے پچھلے سال آپ نے چیالیس میں سے اٹائیس عرب روپے بھی کلیکشن نہیں کیے اس سال آپ ایک سو بہتر روپے کہاں سے لائیں گے تو یہ پورا بجٹ یہ پورا بجٹ جو ہے نا وہ دروغ بینی پہ مبنی ہے جناب سپیکر ابھی آپ دیکھ لے صرف سی ایم صاحب نے اپنے زلے کے لئے رکھے ہے اور ان کے لئے جو اس سال پیسے خرچ ہوں گے انہوں نے نو عرب بائیس کرون روپے اس سال الوکیشن رکھی گئی اور یہاں جو دوسرا یا منسٹر تھا بڑا وفادار ہے جو سارا دن وہ وفاداری کے گنگ چاہتے ہیں ان بیچارے کو پتہ نہیں ان کے لئے ان کے زلے کے لئے ہرنائی کے لئے کتنے رکھے گئے ہیں چھے سو چودہ میلین کہاں نو آزار دو سو بیس میلین اور کہاں آنلی چھے سو چودہ ہرنائی کے لئے وفاداری تو بڑا دکھاتا ہے لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں وہ پشتوں میں کہتے چیہوں پہ حساب نہ پہے دیں بلد خدا نہ ویرے دیں تو میں جناب سپیکر اسی طرح جو جو وزیر زور آور ہے اس نے اپنے حلقے کے لئے زبردستی پیسے کینچ لئے اور میں اپوزیشن کے جتنے بھی حلقے ہے ایک تجویز بھی اپوزیشن سے نہیں لیا گیا ہے علانکہ آپ کا جو ایک سو پندرہ ایک کہہ رہا ہے کہ پری بجٹ اجلاس ہوگا اس میں تمام مبران سے تجاویز لی جائیں گی تمام ہاؤس سے لی جائیں گی نہ پری بجٹ اجلاس ہوا نہ ہمارے سامنے پی ایس ڈی پی رکھی گئی ایون وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ ہمیں تو ساڑھے تین بجے پی ایس ڈی پی کا بک تمام آیا گیا ہاتھ میں اور ہم نے یہاں ساڑھے چار بجے یہاں پیش کیا ہے یہ صورتحال ہے جناب سپیکر جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا اس دن یہاں سمپل سی مجارٹی اکیس بندے اس دن حاضر تھے جس دن بجٹ پاس ہو رہا تھا اس دن بھی یہاں پورا آپ کا ون تڑ لوگ بھی یہاں حاضر نہیں تھے تو یہ پورا بجٹ جو ہے نا یہ غیر قانونی بجٹ ہے اور ایک ایسا بجٹ ہے جو کسی بھی طرح کسی بھی فورم پر یہ لوگ اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہے جناب سپیکر آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے مد میں انہوں نے کتنے پیسے رکھے جو پروڈیکٹو سیکٹر ہوتے ہیں اگریکلچر فیشریز فوڈ فاریس ہیلتھ جو سوشل سیکٹر ہوتے ہیں آئیر ایجوکیشن انڈسٹری لوکل گورنمنٹ ان کے لئے تمام کو ملا کر انتیس اشاریہ نوے فیصد بجٹ ہے اور جو بجری کا سیکٹر ہے جو سیمنٹ کا سیکٹر ہے جو ان کا سیکٹر ہے جو ان کے جیبوں میں پیسے جائیں گے کروڑوں عربوں روپے جائیں گے وہ بجٹ کا پچاس فیصد حصہ صرف پچاس فیصد حصہ صرف بجری اور سیمنٹ کے لئے رکھا گیا ہے جس طرح مولانا نوراللہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے جیبوں میں چلا جائے اور جناب سپیکر اتنی کرپت حکومت اتنے کرپت اتنے کرپت حکومت ممبران آج تک یہ صوبہ بنا ہوا ہے 51 سال ہو گئے اتنی کرپت حکومت آج تک نہیں آئی ہے میرے لوگوں نے کافی سرز کہہ رہے آج یہ آپ کے سامنے اخبار انہوں نے اخبار میں بجٹ پاس ہوا ہے آفتہ نہیں گزرا ہے اور لس بیلے کے کوئے 25 30 water سپلائی سکیمات کے کرونا روپے کے وہ وہاں پر ٹینڈر ہوا ہے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے طریقہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہ تمام جتنے حکومتی MPA نے سب نے ایکسیون کو بلایا ابھی سے رکھ دے اب ایکسیون کیا کہہ رہا ہے ایکسیون نے کہا ایکسیون کسی کنٹریکٹر سے بات کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کنٹریکٹ دوں گا آپ 25 فیصد دے دیں وہ بیچارہ 25 فیصد علاق کر کے MPA صاحب حکومتی MPA کو اور حکومتی وزراء کو دارے جناب سپیکر تعلیم کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے کم از کم بارہ لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہے اس وقت ہزار کم از کم پانچ ہزار سکول شیٹر لیس سکول ہے آٹھ ہزار سکول سنگل ٹیچر پہ مبنی ہے میرے الکے کہ اس وقت کوئی پانچ دس سکول بند ہو گئے یہ کوئی تشہر میں کہاں ہے تعلیم کہاں ہے ہیلٹی یہ آپ ہسپیٹل آپ جا کر دیں بولان میڈیکل ہسپیٹل آپ جا کر دیں انٹائر دہ پرامنس تو آپ چھوڑے انٹائر دہ پرامنس تو انٹائر دہ پرامنس تمام ہسپیٹل جو ہے نہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہے نہ کوئی آپریشن ہو رہے یہ صورتحال ہے اور جناب سپیکر صورتحال یہ ہے کہ مختلف دپارٹمنٹ کے لوگ اٹھتال پر ہے آج کلہ صحف اللہ کے سی ای ٹی ای ایس پی کے جو اسازہ تقریباً دیٹھ سو دو سو سات ماہ سے کلہ صحف اللہ کے سی ای ٹی ای ایس پی کے اسازہ ڈیوٹی دے رہے سات ماہ سے ان کی تنخواہیں بند ہیں یہاں سیول ہسپیٹل میں کنٹریکٹ پہ جو نرسز ہے میل فی میل اس کو تیس جون سے فارغ کر دیا گیا ہے دائیس سو لوگ ہیں انہوں نے چھ سال ختمات انجام دیئے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے جناب چیئرمین بجلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور دوسری جانب میں آخر میں چونکہ وقت کا بھی تقاضہ ہے امن و امان کی طرف میں آتا ہوں امن و امان کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہیں سب سے بڑا عظیم واقعہ سینیٹر شہید عثمان خان کا کڑکا ہوا اس پہ جوڑیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا ہے جناب سپیکر ملک عبیدلہ کاسی اغوا ہے آج دس پندرہ دن ہو گئے حکومت خاموش ہے ان کی پانٹی بھی بیچاری خاموش ہے اس لیے کہ وہ حکومت میں ہے اور پانچ عرب روپے ان کو ملے آپ کو پتہ ہے ان کو پانچ عرب روپے ملے اب پانچ عرب روپے جب وہ ہڑپ کریں گے یا پھر وہ ملک عبیدلہ بیچاری کی بات کریں جناب سپیکر اسی طرح چوبیس جون کو زیارت میں تین مزدوروں کو اغوا کیا گیا دو کو شہید کیا سی بی کے دے زیارت کے عوام نے مظاہرہ کیا احتجاج کیا ان تین مزدوروں کو جس بندے نے اغوا کیا وہ کس کا بندہ ہے وہ آج تک فرار ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا دوسری جانب ہر نائی شارک میں جناب سپیکر آج بارہ تاریخ ہے دس تاریخ دس جولائی کو صبح صویرے شارک کے کلیش خان میں وہاں پہ ہلیکپٹر جاز آ رہے تھے اور پھر ایف سی کے سنکڑوں لوگ آگئے پورے کلی شارک کے کلیش خان کو معاصرہ کیا یہ آپ وہاں پہ کون سے لوگ رہتے ہیں جناب چیئرمن آپ کی توجہ چاہیے شارک کلیش خان میں جو واقع ہوا جو ایف سی کے لوگ آئے تھے پورے علاقے کو معاصرہ کیا اس کا تو آپ پوچھ لے کہ وہاں کیوں اس علاقے کو معاصرہ کیا ویڈیو بھی آپ نے دیکھا سینکھڑوں نہیں ہزاروں لوگ نکلا ہے اور ایف سی کو مجبور کیا کہ وہ وہاں سے چلے گئے جناب سپیکر یقیناً بات بہت بہت ساری باتیں ہے مگر چونکہ وقت کی کمی ہے میرا دوست اکبر منگل صاحب بھی بات کریں گے لہذا میں ایک بار پھر آپ کو اس بات کی عادہ کراتا ہوں کہ میں مطالبہ کروں گا کہ سینٹر عثمان کاکر شہید کے قاتلوں کو گرفتار کریں ان کے لئے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن بنائی جائے اور یا اقوام متحدہ سے کرائی جائے اور دوسری بات اس بجٹ کو ہم کھلی طور پر مسترد کرتے انشاءاللہ پوزیشن نے جو کہا ہے اسی طرح اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے بہت شکریہ شکریہ نسل حضر 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 حضر